اور اقلی خبر کا رکھ کرتے ہیں وزیر آزم کی جانب سے کل ہر شہری کو مفت ویکسن دینے کے اعلان پر سیاست جاری ہے مرکزی حکومت کے اس فیصلے پر جہاں بی جی پی لیڈران اس کا استقبال کر رہے ہیں ویا پوزیشن اسے سپریم کورٹ کی پھٹکار کے بعد مجبوری کا فیصلہ بتا رہی ہے کانگرس کے بعد ایم آئی ایم نے بھی مرکز حکومت پر یو ٹرن کا الزام لگایا ہے دراصل کل ملکوں کو خطاب کرتے ہوئے پی موڈی نے صاف کر دیا کہ ویکسنیشن مرکز کی ذمہ داری ہے ویکسنیشن پر ریاستوں کو کچھ بھی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی موڈی نے اس دوران ویکسن کو لے کر ہو رہی سیاست پر بھی تنقید کی ہمارے پی موڈی نے اس دوران ویڈیو کیا ہے ہمارے پی موڈی نے اس دوران ویڈیو کیا ہے ہمارے پی موڈی نے اس دوران ویڈیو کیا ہے ہمارے پی موڈی نے اس دوران ویڈیو کیا ہے اس دوران ویڈیو کیا ہے کیا فرمکستان بازارت سوال جب این مانسر اندان ہو جمال مجدی دیں اور تمام نزل جب این تقریب جب این مانسر جب این مانسر اندار جب این مانسر پدھان منتری نے نا صرف اپنا وقت خراب کیا بلکہ دیش کی تمام جنتہ جو ان کو بڑا ٹی وی پر دیکھ رہی تھی کہ کچھ بولیں گے انہوں نے سب کا وقت خراب کیا ہے دیش کے پدھان منتری نے آج اپنی ویکسینیشن پالیسی میں یوٹن لینا پڑا اس لیے لینا پڑا کیونکہ سپریم کورٹ نے ان پر یہ ابزرویشن کیا کہ موڈی سرکار کی ویکسینیشن پالیسی آربیٹری ہے ڈسکرمنیٹری ہے تو سپریم کورٹ کو جواب دینے سے پہلے سپرہان منتری دیش صاحب میں آ کر سپریم کورٹ کے ابزرویشن کے روشنی میں اپنے ویکسینیشن پالیسی کو ان کو یوٹن لینا پڑا سب سے اہم بات ہم پردان منتری دیش کو نہیں بتائے پائے کہ دیش میں ویکسین کا شارٹ ایج کیوں ہیں پدان منتری کی سرکار خود سپریم کورٹ کو نو میں کو ایفیڈیوٹ میں بتاتی ہے کہ جولائی کے ختم ہونے تک سیرم سالے چھے کورٹ ویکسین پروڈیوز کرے گا بھارت بائیٹرک سالے پانچ کرے گا اور سپوٹنک ایک کورٹ بیس لاکھ بائیٹرک سالے پانچ کرے گا اور سپوٹنک ایک کورٹ بیسی